یورپ میں راشتر فات کا ادھے کیسے ہوا سب سے پہلے بات کریں گے کہ فرانسیسی کرانتی کب ہوئی تھی اور یورپ پر اس کا کیا پرپاہ پڑا تھا فرانسیسی کرانتی سترہ سو نواسی میں ہوئی تھی جاکولپین قلبوں کے ستھاپنا ہو گئی تھی فرانسیسی کرانتی کے ساتھ ہی جب فرانس کی گھٹناوں کے خبر یورپ کے ویبین شہروں میں پہنچی تو چھاتر اور شکشت مدھیمورگ کے انہیں سدشیہ جیکوبین قلبوں کی ستھاپنا کرنے لگے ان کی گتیبیدھیوں اور ابھیانوں نے ان فرنچ سیناؤں کے لئے راستہ تیار کیا جو سترہ سو نبی کے دشک میں ہارلینڈ، بیلجیم، سویڈجر لینڈ اور اٹلی کے بڑے علاقوں میں گھس گئی تھی کرانتی کاری یوتھوں کے شروع ہونے کے ساتھ ہی فرانسیسی سینائے راشترواد کے وچار کو پیدیشوں میں لے جانے لگیں دوسرا پربھاو یہ ہوا کہ لوگوں کو مکتی مل گئی کرانتی کاریوں نے یہ بھی خوشنا کی کہ فرانسیسی راشتر کا یہ بھاگ گیا اور لکشے تھا کہ یوروپ کے لوگوں کو نرنکش شاشکوں سے مکت کرائیں یوروپ میں نرنکش شاشک تھے جو اپنا ہی نینترن رکھتے تھے سبھی سرکاری کاریوں پر تو ان سے مکتی کے لئے پریاس کیا گیا دوسرے شبدوں میں فرانس یوروپ کے انہی لوگوں کو راشتروں میں گٹھت ہونے میں مدد دے گا نیپولین کا ادھے اور اس کا پریپھاو کرانتی دوارہ نرمیت پریشتیتیوں نے نیپولین کے لئے مارک کھول دیا جس کے کارن اس نے یوروپ کی آردھویوستہ کو سدھارنے کے لئے انیک قدم اٹھائے اس نے ایک سمان کانون مانک بھار اور ناپ تثہ ایک راشتری مدرہ آرم کیے ان قدموں سے یوروپ پر بہت ادھیک پرپھاو پڑے تو اس طرح سے 1789 میں جو فرانسیسی کرانتی ہوئی تھی اس کے بعد پریشنی یہ اڑھتا ہے کہ جیکوبین کلپ کیا تھے جیکوبین کلپ اور ان کی گتیویدیوں اور ابھیانوں نے ویدیشوں میں راشترواد کے وچار کے پرسار میں کس پرکار سے مدد کی جیکوبین کلپ ایک رادنیتک کلپ تھا جس کا استیتور فرانسیسی کرانتی کے پرینام کے بعد میں آیا اس کلپ کی گتیویدیاں اور ابھیانوں نے ویدیشوں میں بھی راشترواد پھیلانے میں مدد کی یعنی انہی دیشوں میں بھی راشترواد اپھیلنے لگا تھا کلپ کے سدشیوں کے دوارہ فرانسیسی لوگوں میں ایک ساموہک پہچان کی بھاونا پیدا کی گئی سب لوگ مل کر کے ایک ہو گئے ایک جھوٹ ہو جاتے اور اس سے ساموہکی بھاونا لوگوں میں پیدا کی گئی کلپ کے سدشیوں کے دوارہ لوگوں کے لیے سمان ادھیکار کے وچار پر بل دیا گیا جس میں سمانتا اور کینڈری کرت وچار کو بڑھاوا ملا یعنی سبھی لوگ سمان ہیں سبھی ویکتی سمان ہیں اس وچار پر کلپ کا مکھے آدھار بنتا تھا کلپ کی گتیویدیوں اور ابھیانوں نے ان فرانسیسی سیناؤں کے لیے راستہ تیار کر دیا جو سترہ سو نبھے کے دشک میں ہالینڈ، بیلجیم، سویٹجر لینڈ اور ایڈلی کے بڑے علاقوں میں گھسی ہیں رانتی کری یدھوں کے شروع ہونے کے ساتھ ہی فرانسیسی سینائیں راسترواد کی وچار کو پیدیشوں میں بھی فیلانے لگیں اب پرشن اٹھتا ہے کہ نیپولین کے ہاتھ میں فرانس کا نینترن آنے کے بعد فرانس کے لوگوں کا شروعاتی اتصا سگرہی دشمنی میں کیوں بدل گیا شروعات میں انیک ستھانوں جیسے ہالینڈ اور سویٹجر لینڈ اور ساتھ ہی کئی شہروں جیسے برسیلز، مینج، ملان اور وارسہ میں فرانسیسی سیناؤں کا سوتندرتت کا تحفہ دینے والوں کی طرح سواگت کیا گیا سانیے لوگوں کا اتصا ہے دشمنی میں بدل گیا کیونکہ ان کی راجنیتک سوتندرتا سماپت ہو رہی تھی بڑے ہوئے کر اور سنسرشپ سے ہو رہے نقصان پرشاسنک پریورتنوں سے ملے فائدوں سے کہیں زیادہ لوگوں کو نظر آنے لگے تھے لوگوں کو سینیکوں کی آپورتی کے لیے کہا جانے لگا اور گرامین چھیتروں میں جبرن بھرتی سے لوگوں کا گصہ بڑھ گیا اسی کرانتی کے سندھر میں ایک انہے پرشنفیر آتا ہے کہ اٹھارویں شدی میں یوروپ میں وکسیت آرثی ادھارواد کی اوہدھارنا کیا ہے آرثی کشتر میں ادھارواد باجاروں کی مکتی اور چیزوں تتھپنجی کے اواغمن پر راجے دوارہ لگائے گئے نینترنوں کو ختم کرنے کے پخش میں تھا ادھارواد کیا ہوتا ہے جس میں پنجی کے آوگمان پر اور باجار پر سرکار کا کوئی نینترن نہیں ہوتا اپنا نینترن ختم کر دیتی ہے سرکار اس ویوستہ میں بہووید مدرہ پرنالی کا سمرتن کیا گیا تھا اس ویوستہ نے سمان ناپتول پرنالی کا بھی سمرتن کیا تھا ساتھ ہی ایکیکرط آرثک چھیتری کا نیرمان بھی کیا تھا پریشن اٹھتا ہے کہ ان پریستیتیوں کا اولیک کریں جنہیں یوروپ میں انیس وی ستیوی کے دوران بانچک ورگوں دوارہ آرثک وینی میں اور وکاس کے لئے رکاوٹ سمجھا جاتا تھا اس کا اتر ہوگا کہ راجے دوارہ لگائے گئے نینترن سب سے پہلے آتے ہیں راجے کے دوارہ لگائے گئے نینترن وستوں اور پونجی کے آواغمن پر راجے کے دوارہ انیک نینترن لگائے گئے تھے یوروپ کی انیک چھوٹے دیش راجوں تو تھا پردیشوں کے مہا سنگھ تھے جس کے کارن ویپاریوں کو ویپار کرنے میں دکھت آ رہی تھی ان چھوٹے چھوٹے مہا سنگھوں کی اپنی مدرہ اور ناپتول پرنالی تھی انہیں پریشن اٹھتا ہے تھی کرانتی کاری ادھاروادی راشتروادی تھے جو راشتر رجی کی ستھاپنا کو آجادی کے سنگھنش کا انیواری حصہ مانتے تھے ویر راجدندری ویوستوں کا پیروت کرتے تھے جو وینا کانگریس کے بعد ستھاپیت کی گئی تھی ویر راشتروں کے ایکیکرن میں وشواس کرتے تھے مکتی اور آجادی کا سمارتھن کرتے تھے آٹو وان ویس مارک کون تھا جرمنی کے ایکیکرن میں اس کی بھومی کا کیا تھی بات کر رہے ہیں ویس مارک کے نترتو میں پرشا نے راشتریا ایکیکرن کے اندولن کا نترتو سنبھال لیا آٹو وان ویس مارک ایکیکرن کی پرکریہ کا جنک تھا جس نے پرشا کی سینہ اور نوکر شاہی کی مدد لی اٹھارے جنوری اٹھارے سو اکتر کو جرمن راجیوں کے راجکمار سینہ کے پرطینی دھی اور پرمکھ منتری آٹو وان ویس مارک سمیت پرشا کے مہتوپون منتریوں کی ورسائی کے محل کے بہت تھنڈے شیش محل میں سبھا ہوئی پرشا کے کائزر بیلیم پرثم کے نترتو میں نئے جرمن سامراجے میں بھی راجنیتک وکھنڈن کا ایک لمبا اتحاس رہا ہے کیسے رہا ہے یہ بات کر رہے ہیں اٹھلی انیک ونشان اگت راجیوں تتھا بہو راشتی ہیپ سورگ سامراجے میں بکھرا ہوا تھا اٹھلی سات راجیوں میں بٹا ہوا تھا جن میں سے کیول ایک سرڈینیا پیڈ منٹ میں ایک کتاولی بھی راج گھر آنے کا ساشن تھا اٹھلوی بھاشا نے ساجہ روپ حاصل نہیں کیا تھا اور ابھی تک اس کے ویویت چھیتری اور ستھانی روپ موجود تھے پرشن آتا ہے کہ برٹیش راشتر راجیوں کا نرمان جرمنی تتھا اٹلی جیسے انہ راشتر راجیوں سے بھنن تھا کیسے بھنن تھا برٹیش راشتر راجی کا نرمان اچانک ہوئے کوئی اتھل پتھل یا کرانتی کا پرینام نہیں تھا بلکہ یہ ایک لمبی پرکریا تھی جرمنی تتھا اٹلی میں سمان سانسکرطی تتھا راجنیت پرمبرائے تھی پرنتو گریٹ برٹیش کے ماملے راشتر راجی کا نرمان ہوا جبکہ انہ دیشوں میں راجاؤں اور کچھ نیتاؤں نے مہت پون بھومی کا بھائی پرشن آتا ہے برٹین میں راشتر راجی کا نرمان اچانک ہوئی کوئی اتھل پتھل اتھوک کرانتی کا پرینام نہیں تھا ادھارن بتائیے برٹین کا نرمان ایک ایک راشتر راجی کا نرمان ہوا جس کے کندر میں انگلین تھا انگلین اور سکوٹ لین کے بیچ ایکٹ آف یون سترہ سو سات سی یون آف گریٹ برٹین کا گتھن کیا گیا اٹھارہ سو ایک میں آئی لین کو بل پور وک یون آئی ٹی گن میں شامل کر دیا پولین کی ہار کے بعد یوروپ میں ستھاپیت روڑی وادی شاشن کی تین وشیشتائیں بتا رہے ہیں سب سے پہلی وشیشتہ تھی مول بھوت وشواس روڑی وادی مانتے تھے کہ راج اور سماج کی ستھاپیت پرمپریک سنستائیں جیسے راج دندر چرچ ساماجی کو اچنی سمپتی اور پریوار کو بنائے رکھنا چاہیے دوسرا ان کا تھا کہ وہ آدھونی کی کرن میں وشواس کرتے تھے ادھیک تر روڑی وادی نے آدھونی کی کرن کا سمرتن کیا تھا کیونکہ وہ وشواس کرتے تھے کہ اس میں راج تنتر جیسی پارمپریک سنستاؤں کو مجبوط کرنے میں مدد ملے گی نیرنکش آسن کو شکتی پردان کرنے کے طریقے ایک آدھونی سینہ کشل نوکر شاہی گتی شیل ارث ویوستہ سامنت واد اور بھو دات ستو کی سماپتی ایروپ کی نیرنکش راج تنتروں کو شکتی پردان کر سکتے تھے 1815 کی وی ایرن ندھی یوروپ کے لیے ایک سمجھوتا تیار کرنے کے لیے وینا میں ملے اس میں پردان ایدیوں نے 1815 کی وینا سندھی تیار کی جس کا ادش ان کئی سارے بدلاؤں کو ختم کرنا تھا جو نیپولیائی یدھوں کے دوران ہوئے تھے فرانسی سی کرانتی کے دوران ہٹائے گئی وہ آلوچنا اور ایس امیتی برداشت نہیں کرتی تھی اور انہوں نے ان گتی ویدیوں کو جبانا چاہا جو نیرنگ کچھ سرکاروں کی ویدت پر سوال اٹھاتی تھی جید تر سرکاروں نے سینسر شپ کے نیم بنائے جن کا ادش اخبار کتاب ناٹک اور گیتوں میں ویدت ان باتوں پر نینترن لگانا تھا جو آجادی کی بات کرتے تھے موسیقی موسیقا 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 موسیقا